السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک اور مزہ میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فوڈ بلاک تو بہتی عالی ریسپی ہے آشکی بہتی زبردست جو ہے نا پلاو تیار کریں گے آپ کو بنانا سکھائیں گے وا 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 سبحان اللہ کیا پلاو ہے تو یہ ریڈی کیسے ہوگا اس کے لیے آپ کو چاول لینے ہوگا اور ٹیٹ سے دو گھنٹے کے لیے جو ہے نا ان کو بھی گھو کر رکھنا ہوگا جب اچھی طرح بھیگ جائیں شاول تو اس کے بعد جو ہے نا کیا کیا پیس کرنا ہے تو آپ نے لے لینے پیاز اور بھی پیاز اچھی طرح براؤر کرنے کے بعد جو آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو اس میں لے لینے ہیں آپ نے جو ہے نا لیسن کے عرص سے جو نو جوے ہیں دانے ہیں جو اس کے پھلیاں وہ لے لینے ہیں اور اچھی طرح اس کو جب پور لینے ہیں تو گبرانہ آپ میں بلکل نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے بڑی آسان ہے کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو بلکل دوست آپ میں کچھ بھی نہیں کھونا پانا ہی پانا ہے بہتی آلہ اور سبردہ تو یہاں ہو رہے ہیں ہمارے پیاز براؤن جیسے یہ براؤن ہوتے ہیں تو میں اگلا سٹیپ آپ کو بتا داؤں پھر تو چمرٹر آپ میں لے لینے ہیں اسے آپ ستھرک کر لینے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور جو ہے نا کوش بی ساتھ آپ میں لینے ہیں اس کو بھی دھول لینے ہیں اس طریقے سے جیسے ہی پیاز براؤن ہو تو اس میں پانی ہلکا سپیال جیسے ہلا لیں تاکہ جلے نا یہ پانی اس میں لے ڈال ہے تاکہ جلے نا تو یہ ریڈیئٹ ٹرمیٹر اس کو بھی آگے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس پر ڈالنے ہو اسے سے پہلے آپ نے گوشت ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چھینڈ لینا ہے جیسے رہے کہ گوشت کو اچھے طریقے سے دھولے تاکہ اس میں جو سبائل لیک گوشت نا بوجھو ہے اس کی وہ نکل جائے اچھے طریقے سے دھننے کے بعد اگلا سکیمنا کو بتاتا ہوں پیلٹی یہاں آپ تاکہ ڈالنے جیسے گوشت اچھے طریقے سے گھنجت تاکہ ڈال دیں ان کو اچھے طریقے سے جیانا گل میں کے لیے چھوڑنے جب تو یہ رہی ہے یہ پھر آپ نے لیسن جا ہے یہ اسے دوران آپ نے ڈال دینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پھنم لینا ہے بہت ہی اعلی قسم کا فلاوت تیار ہونے والے اور بڑا تیسٹی جو پکوان لوگ بناتے ہیں بریانی مسالہ آپ نے یہاں ڈال دینا ہے برینڈ کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو جس برینڈ کا چاہیے وہ آپ لے کر ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھین لیں تھوڑا سو پانی ڈالیں تاکہ یہ جلیں ہمارے پانی ڈالیں تاکہ تو دوستو آپ نے لے لینے ہیں گرہ مسالہ لینے ہیں مکس جو گرہ مسالہ ہوتا ہے اور لال میرا چور جو نمک ہے وہ حضب ضرورت آپ نے ڈالنا ہے جتنا آپ کو شایئے اتنا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دینات Villain دینات دینات اپنے اپنے ڈال دینا ہے نمک بغیرہ اور جو ہے نا لال مرچ اور پرمسالہ جو تھا وہ اپنے ڈال دانے ہیں ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پھر آپ نے تو اس میں پسولی میتھی ڈالنی ہوں کلنج جو ہے وہ ڈال دیں گے اس میں آپ نے پھر آپ کو بھی بھوننا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی دوستو یہ اچھے طریقے سے بھون چکے اور اب اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے جتنے آپ کے چوال ہیں اس سے ڈبل اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو اُبلنے کیلئے چھوڑ دینا جب تک اس کو ایک دو اُبل اچھے طریقے سے نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ نے اس میں چوال جو ہے نا نہیں ڈالنے ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہیں میں آپ کو آگے سٹیپ با سٹیپ جو ہے نا ترتیب سے بتاتا ہوں بہتی عالی پلا ہو جو ہے نا انشاءاللہ تیار ہوگا اور آپ کو مزا آئے گا اور دعائیں دیں گے انشاءاللہ جی دوستو اُبال جو ہے نا وہ آ چکا ہے تو اب اس میں جو ہے نا ڈالیں گے چاوال چاوال ڈالیں گے اور پانی جو ہے نا ایک حد تک جو ہے نا خوشک ہو جائے اور آپ کو یہ لگے کہ پانی بس اب ختم ہونے والا ہے خوشک ہونے والا ہے تھوڑا سا رہ گیا تو اس کے بعد آپ نے فوراں جو ہے نا اس میں دم لگا دینا ہے اور دم جو ہے نا وہ اپنے پندرہ سے بیس منٹ کے قریب لگانا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اپلا ہو چکا ہے بلکل ریڈی بہت شاندار قسم کا زائے دار قسم کا پلاو جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اپنے ٹرائی لازمی کرنا ہے اور کمٹ میں اپنی رائی لازمی دینی ہے کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا پاکستان زندہ بار